اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میرے چینل نولیج پوائنٹ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جیو ویورز آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم انسرٹ ٹیپ میں شیپ ٹولز کو اور اسی طرح کے ریلیٹر ڈیفرنٹ ٹولز کو ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں آج کا اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے اگر تو آپ میری چینل پر نئے ہیں یا آپ نے اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کہیں گے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ مزید آنے والی اپ ڈیٹس آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں تو چلیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو جیو ویورز یہاں پہ ہم سب سے پہلے لیپ ٹاپ پہ مائیکرو سوفٹ ورڈ کو اوپن کر لیتے ہیں یہاں پہ سوفوئر اوپن ہونے کے بعد ہمارے پاس کچھ اس طرح کا پیج آ جاتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہوم ٹیب میں موجود مختلف اس کے منیوز کہہ سکتے ہیں فیچرز کہہ سکتے ہیں اس کو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں پچھلے لیشنز میں آپ کو کرنا سکھایا ہے اسے پچھلی ویڈیو یعنی کہ پریویس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کس طرح کور پیج لگا سکتے ہیں بلانک پیج کس طرح اپنا ایک نیو بلانک پیج کر سکتے ہیں پیج کو بریک کس طرح کر سکتے ہیں اور اسے میں جیسے اسی طرح میں نے آپ کو ٹیبلز کس طرح گریئیٹ کرتے ہیں ٹیبل چارٹ بنانے کے لیے یہ ڈیفرنٹ کو پروفیشنل ورکیں کے لیے ہم ٹیبل کو کس طرح استعمال میں اپنے لا سکتے ہیں یہ وہ کرنا سکھایا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے اگر اپنے کونٹنٹ میں یا پریزنٹیشن میں یا ڈاکیمنٹیشن میں یا اپنی اسی بھی بناتے وقت یا کوئی اس طرح کی پریزنٹیشن لیٹر بناتے وقت اگر ہم کسی بھی پکچر کو ایڈ کرنا چاہے تو اس پکچر کے آپشن سے ہم ایزی لی اسے ایڈ کر سکتے ہیں آن لائن پکچر کے لیٹر بھی بتایا تھا کہ آپ آن لائن یہ نہیں کسی بھی اگر آپ فار ایکزمپل میں آپ کو گھر کے دکھا جاتا ہوں دوبارہ فار اگزمپل اگر آپ ایک تھرسٹی کرو کے ریلیٹڈ آپ کوئی ایسے لکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ لکھ دیتے ہیں تھرسٹی کرو تھرسٹی کرو تھرسٹی کرو لکھنے کے بعد میں یہاں پہ سرچ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کی ٹیمپلیٹس یا نہیں کے پکچرز وغیرہ کچھ سیکنڈز کے بعد ہمیں یہاں پہ شو ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی مرضی سے چاہیں جس بھی پکچرز کو سلیکٹ کرنا چاہیے ایزیلی سلیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہم اپنی اسے اپنی ایسے اپنی جو انا ایک سٹوری کو اسے اپنے ایزا مورل ایزا ایکزمپل ہم اپنے اس کانٹنٹ میں ہم اس ورڈ میں یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک پکچرز کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اسے اس کے بعد میں اسے انسرٹ کے اپشن پہ کلک کر لیتا ہوں جس سے وہ پکچر آٹومیٹکلی ہماری اس کانٹنٹ کا حصہ بن جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ اس موجود اس پہ جو ہے لے اوٹ اپشنز پہ کلک کرنے کے بعد میں واپ ٹیکسٹ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں یعنی واپ ٹیکسٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے ان بیٹوین ٹیکسٹ کو بھی ایڈ ایزیلی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس اس کو میں کسی بھی جگہ پہ ایڈجس کرنے کے بعد نیچے اس کے ریلیٹر ڈسکرپشن اس کے لکھنا سٹارٹ کر دوں گا تو جی پیس جیسے کہ میں آپ کو کر کے دکھار ہوں یہاں پہ جو ہے نا میں یہاں پہ لکھنا شروع کر دیتا ہوں there is a thirsty crow there was a thirsty crow there was a he was very thirsty اس طرح بھی بس آپ اپنے کوئی بھی کانٹینٹ کو ایزیلی اپنے یوز میں لائے سکتے ہیں اس کے بعد آج کا جو میرا مین ٹاپک ہے اس کے لئے اس کی صرف چلتے ہیں آج کے اس ٹاپک میں میں آپ کو بتاؤ گا کہ ہم اپنے جو اینا ڈیفرنٹ آہ ڈیفرنٹ کسم کی شیپس کو ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں شیپ ٹول پہ انسٹ ٹاپ میں آنے کے بعد اپنی شیپ ٹول پہ کلک کر لینا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ہر پاس یہاں پہ کافی صحیح شیپس ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں یہاں پہ ہم اپنے آہ کانٹینٹ کو مزید اچھا بنانے کے لیے کسی بھی قسم کی شیپ کو ایزیلی اپنے آہ ورکنگ روٹین میں اپنے ورکنگ میں اسے حصہ بنا سکتے ہیں یہاں سے میں ایک سرکل پہ کلک کرتا ہوں بلکہ ریکٹینگل پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد ایک آہ لیفٹ سائیڈ پہ جو ہمارا ماوس کا بٹن ہے اسے کلک کرنے کے بعد ماؤس سے ایک اپنی مرضی سے ایک لیمٹیٹ سائز یا مینیمائز یا میکسیم سائز کا ایک باکس بنا لیتا ہوں جیسے ہی میں نے باکس کریٹ کیا تو آپ کے پاس یہاں پہ ہمیں کچھ آپشنز دیکھنے کو مل رہے ہیں یعنی کی لی آؤٹ کا انسائیڈلی کلر انسائیڈلی کلر آپ اپنے بلیک رکھنا چاہے بلو رکھنا چاہے اور اگر اف نو کلر رکھنا چاہے دن وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ڈیفرنٹ کلرز آپ ملٹیپل کلرز کو ایزی لی یوز کر سکتے ہیں شیپ فیل کا اپشن آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل رہتا ہے شیپ فیل کا مطلب ہے کہ آپ جو بھی شیپ کریٹ کرتے ہیں اس میں آپ ایزی لیوز کی فیل اپ کر سکتے ہیں چاہے وہ کسی بھی کلر میں موجود کیوں نہ ہو اسے نو فیل کر دیں گے تو یہ بالکل بلینکٹ ٹائپ جو ہیں آپ کو یہاں پہ نظر آنا شروع ہو جائے گا مینجر فیل اند بلینکس آپ یہاں پہ اپنی مرضی سے بھی کلرز کو جو انا اس کی کلر کی فارمیٹنگ کو سٹ کر سکتے ہیں وہ سی امیزٹیز جس طرح آپ کا ٹیمپلیٹ و اس کے مطابق آپ اسے ایزی لی ایڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت ہی ایمپورٹن ٹاپک ریلیٹڈ آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ میں اگر اس ریکٹینگل کے انسائیڈ لی یعنی کے ان بٹوین اگر کوئی پکچر کو ایڈ کرنا چاہوں یہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹن ٹاپک ہے اس کے ریلیٹڈ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر میں اس میں ایک کوئی پکچر ایڈ کرنا چاہوں اگر وہ میرے سسٹم میں کہیں موجود ہوگی براوزر پہ کلک کرنے کے بعد کسی بھی فولڈر میں اگر وہ میری پکچر پڑی ہوئی ہے فار اگزمپل میں ٹیکسٹ سے ڈسٹاپ سے میں ایک پکچر لے لیتا ہوں یا فار ایزمپل یا ادر وائز اب پاس کوئی بھی پکچر نہیں پڑی ہوئی تو آپ اگر جسٹ ایز لائک ایسے کوئی یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ فیل شیپس پہ جائیں گے یہاں جا کے پکچر پہ کلک کر دیں اس کے بعد یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں فلاورز فلاورز پکس ٹھیک ہے فلاور پکس لکھنے کے بعد میر پاس کچھ اس طرح کے فلاورز کے پکچرز آٹومیٹیکلی دیکھنے کو مل جائیں گی اس میں سے میں کسی پہ ایک فلاور کو جو اے نا سلیکٹ کر لیتا ہوں سلیکٹ کرنے کے بعد اسے اوکے کے بٹن پہ کلک کر لیتا ہوں انسرٹ کے اپشن پہ کلک کرنے کے بعد ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آٹومیٹیکلی ہماری جو شیپ کا سائز ہے اس کے ان بیٹوین پروپرلی ایڈجسمنٹ کو پکچر آٹومیٹیکلی ایڈجسٹ ہو چکی ہے یہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بہت ہی زیادہ پروفیشنل لیول پہ یہ کانٹنٹ یوز ہوتا ہے ہمید کرتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ٹاپک آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا آپ کے فیوچر میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا اور اسی ہی ٹاپک کے ساتھ آپ ایزی لی آپ اپنے کسی بھی جو ہے نا ورکنگ روٹین کو پروفیشنلی طور پر بنا کے یوز کر سکتے ہیں اور ساتھی زیادہ آپ کو بتاتا ہے جنہوں یہ نہیں کہ آپ ریکٹینگل آپ سرکل بھی یوز کر سکتے ہیں جو ہے نا آپ مسلس بھی یوز کر سکتے ہیں اور سیم ایزرٹیز ایرو ایروز کے اپشنز ہیں اس طرح آپ دیکھتے ہیں روز مرہ زندگی میں کہ آپ اپنے کوئی بھی پانفلیٹ یا بروشیرز جو کہ کسی بھی کام کی پپلک سیٹی کے لیے یوز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو کچھ اس طرح کے جو ہے نا کانٹینٹس یا سائنز آپ کو دیکھنے کے مل جاتے ہیں یہ موسٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی بکس میں کہ آپ پہ فار ایزیمپل کر لیں آپ یہ ایرو آپ دیکھ لیں یہ ایرو بیسیکلی اس جگہ پر استعمال ہوتا ہے جب آپ نے کسی چیز کی ساخت بیان کرنی ہوئی یعنی اگر آپ فیزکس کی دیفنیشن کرتے ہیں تو فیزکس وٹ is the definition of فیزکس فیزکس کس کس فیزکس کی اوریجنل دیفنیشن کیا ہے اس کو کس کس عمل سے آپ اپنے جان ایک اتھنٹک نتائج پر پہنچ سکتے ہیں تو اس کے لئے اگر آپ کسی چیز کی ساخت بیان کرنا چاہتے ہیں دناپس ایرو کو اس سائن کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اسی طرح ویورز اسی طرح ہم سیم ایزرٹیز کافی سری شیپ ٹولز میں شیپ ٹولز میں کافی سری شیپس کو ایزیلی ہم اپنے روز مرنے زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ اس شیپ ٹول کے بعد ہم اس کے آؤٹلائن پہ کلر بھر سکتے ہیں آؤٹ سائیڈ پہ یعنی کہ اس کی آؤٹلائن کو ہم کلر دے سکتے ہیں ریڈ گرین یلو جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کلر اوٹومیٹیکلی چینج ہو رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں ریڈ پہ کلک کر دیتا ہوں یہ میرے پاس ہماری اسی شیپ کے آؤٹر سائیڈ پہ ایک ریڈ کلر کا سرکل اوٹومیٹیکلی ایز ای بارڈر لگ چکا ہے سیم ایز ایز جب آپ نے دو دفائیس شیپ کو کلک کرنا تو وہی سیم ایز 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 باکس ہمارے پاس اوپل ہو جائے گا تو یہ تھا میں آج کا ٹاپک امید کرتا ہوں کہ یہ ٹاپک یہ انفرمیشن آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگی اسی طرح کہ انشاءاللہ مزید ویڈیو آپ کے لیے نیکسٹ نیکسٹ ٹاپک میں انشاءاللہ لاتا رہوں گا امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آجر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ